سابق ڈیائی جے شارک شمال کے موت حادثہ نہیں قتل قرار دیتی گئی بروقت علاج مولیجی کی پرہمی کا مشن بگران وزیرال پنچاب کے اسپتالوں کے طورے چلڈن اسپتال اور گنگرام اسپتال میں تعمیرات کی کام کچھ حیث لیا بیڈز، آلات، فرنیچر سمیت، اشیاں باہر پڑی دیکھ کر برہم اسپتال انتظامیہ کی سرزنش وزیرال موسی نقوی جنرل اور میو اسپتال بھی گئے شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر اظہار برہمی ٹیسٹ کے پیسے شہریوں کو فوری واپس کرانے کا حکم دے دیا شہر میں ڈینگی وبا آؤٹ آف کنٹرول چوبیس گھنٹے میں ستتر مریض ڈینگی مچھر کا نشانہ بنے مختلف اسپتالوں میں تیس مریض تیرے علاج شہر میں ڈینگی متاثرہ مریضوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو چھے تک جا پہنچی سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کے براپر پاگوں کا شہر سموک کلپیٹ میں آ گیا لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا بچموئی ائر کوالٹی انڈیکس چار سو چھتیس تک پہنچ گیا خطرناک حد تک بھٹی فضائی آلودگی سے بیماریاں پھیلنے لگیں شہریوں کے پارش کے لیے دعائیں شہر میں فضائی آلودگی سے سانس ناک گلے آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا مہر امراض چشن پروفیسر ڈاکٹر ناصر چہہدری نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا سموک کی وجہ سے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ پرابلم کا اشکار بن جاتے ہیں اور جن کو نہیں بھی ہے ان کو بھی یہ اس طرح کے پرابلم جو ہے سانس کی تکلیف دل کی تکلیف جو ہے وہ مسائل پر رکھا سکتی ہیں اگر ہم بات کریں آنکھ سے ریلیٹیٹ ٹھیک اسپیشلی کمینٹو دا افتھلیمک پرسپیکٹیو ریلیٹیڈو دا سموک تو اس میں دیکھیں جو سموک ہے اس کے لئے سے ایک تو ویزیبلیٹی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ویزیبلیٹی کی کم ہوگی تو آپ کے روڈ ٹرافک ایکسیلیٹ سے رنگ رنگ لہور لہور فیسٹیول کا تیسرا روز ثقافتی میلے میں ہر طرف لہور کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے ثقافتی میلے دیکھنے کے لیے فیملیز اور خاتین کی بڑی تعداد جلانی پارک امڑ آئی لہور لہور فیسٹیول کے حوالے سے کھیلوں کی تقریبات کا بھی آغاز لیبرٹی سے سائیکل ریس سے میراثن اور منی میراثن کا انعقاد لڑکوں اور خواتین نے بھرپور شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ سے ٹیلنٹ سامنے آئے گا پنجاب حکومت شہریوں کی تفریق کے لیے پرعظ جلو پارک میں فیشریز ٹیپارٹمنٹ کے دیرے تمام ونٹر فیسٹیول شروع ٹیپٹی ڈائریکٹر لہو ریجن تنویر جنجوہ نے افتتح کیا بچوں کی تفریق کے لیے میجک اور پپٹ شو توجہ کے مر کر شہر میں مہنگائی نے عوام کا سارا سکون چھین لیا دلائی انتظامیہ عوام کو ریلیف فرہم کرنے میں ناکام برکی کا گوشت ایک ہی روز میں تین تیس روپے کلو مہنگا قیمت چار سو تیرے پن روپے پر پہنچ گئی سبزیاں اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور انڈے تین سو پچیس روپے درجن میں فروغ سستی اشیاء کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اشیاء خورو نوش میں عوام کو ریلیف نہ مل سکا نگران حکومت کے وعدے وفا نہ ہوئے سستی اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو میاری اشیاء کے خریداری خواب بن گئی اشیاء کی قیمتیں بھی اوپن مارکٹ کے برابر جا پہنچیں اشیاء خورو نوش کے سرکاری نرخوں پر فروغ یقینی بنانے کمیشن اسسسنٹ کمیشنرز کے فروٹ اور سبزی منڈیوں کے طورے اے سی مارڈل ٹاؤن کا سبزی منڈی کا دورہ اے سی کینٹ نبیل میمن نے فروٹ اور سبزی منڈی بادامی باکھ کا دورہ کیا اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا لہو رنگ کی خبر رنگ لے آئی بادامی باکھ منڈی کی کالا خطائی روڈ پر منتقلی ٹل گئی منڈی کی دوری سے سبزی اور پھل مزید مہنگے ہونے کا خدشہ تھا شہریوں نے لہو رنگ کو خراج تحسین پیش کیا ٹرافک پولیس قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے متحرک شہر میں کم عمر ڈرائورز کے خلاف کریک ڈاؤن ایک سو نفی مقامات پر ناکہ بندی سی ٹی او مستنصر فیروز کا اٹھارہ سال سے کم عمر ڈرائونگ پر گاڑی بند کرنے کا حکم شہدرہ فلائی آور کا کام آخری مراحل میں پہنچ گیا منصوبے پر پچانمے فیصد کام مکمل نگران وزیر علم حسین نقوی منصوبے کا افتتاح کریں گے افتتاحی تقریب کے تیاریاں چاری فلائی آور مکمل ہونے سے ٹرافک مسائل ختم ہو جائیں گے نگران وزیر علم حسین نقوی نے پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب کر لیا روہ مالی سال کے آئندہ چار ماہ کے بجھٹ کی منظوری دی جائے گی مشیران، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹی متعلقہ محکموں کے سیکرٹیز اجلاس میں شریک ہوں گے مسلم ملیق کاف کا فلسطین سے اظہار یک جہتی کے لیے متحرہ چیف اور نائسر شہدی سربر شنرل سیکرٹی شہدی شافر حسین نے قیادت کی شرکہ نے فلسطین کے پرشم اور بینرز اٹھا رکھے تھے مظاہرین کا عالمی برادری سے فلسطین پر اسرائیلی مسالم رکوانے کا مطالقہ اظہار یک جہتی کے لیے آج ہم سب یہاں پر رکھیں اور آج لاہور سے ہمارا پیغام جو ہے ہمارا جو میسج ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی نے فلسطینیوں کی امداد کے لیے مہم کا آغاز کر دیا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے امیدوار احمد سلمان بلوش نے جھولی پھیلاؤ مہم میں حصہ لیا احمد سلمان بلوش نے کہا کہ اقضاء کے عوام مشکل دور سے گدر رہے ہیں ان کی مدد کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کا مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے کے انتقال پر اظہار افسوس شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے مریم نواز نے کہا کہ اللہ مرہوم کے اہل خانہ کو سبر جمیل عطا فرمائے مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے کے انتقال کا بہت ستمہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبتین نے کہا کہ سو اکوار گھڑی میں تاریخ جمیل کے رنج و غم میں شریک ہے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو سبر جمیل عطا فرمائے صدر پی ٹی آئی چوہدری پرویز علاہی اور مونس علاہی کا مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے کے انتقال پر دکھ کا اظہار کہا کہ ہماری دعائیں اور حمدرتیاں مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مرہوم آسم جمیل کے درچات بلند فرمائے قائد نو انلیک نواز شریف کے بیانیاں دن ورات عوامی خدمت کے حوالے سے مزنگ میں تقریب سابق سبائی وزیر بلال یاسین اور سابق ایم پی ایم یا ماجید ظہور کی بطور مہمان خصوصی شرکر معروف کولم نکار اور تجزیہ کار علی احمد ڈھلو کی نئے کتاب انگلیاں قلم دیا یہ تقریب رونمائی سیاسی رہنماؤں کالم نکاروں تجزیہ کاروں اور بکلہ رہنماؤں اور صحافیوں نے علی احمد ڈھلو کو خراج تحسین پیش کیا علی احمد ڈھلو صاحب نے انگلیاں قلم ہوئی کے انمان سے جو مجموعہ ان کا سامنے آیا ہے ان کے کولمز ہیں اور بہت اچھے کولمز ہیں تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے ڈھلو سال میں جو بھی حالات اس ملک میں گزرے ہیں اس پر گفتو کی ہے معیشت پہ بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بات ہے جمہوریت اور جمہوری قدروں اور فریڈم آف سپیچ اسی طرح انہوں نے انتخابات اور اس کی شفافیت پہ بات کی ہے فلسطین کا تذکرہ ہے امہ رباب چانڈیو فیوڈلزم جاگرداری تو ایک کمپریہنسیو مجموعہ ہے جس میں انہوں نے صرف تحریر نہیں لکھی ہے بلکہ اس کے لئے دلائل فرام کی ہیں تو یہلی احمد روزانہ کی بنیاد پر ایک آواز اٹھاتے ہیں کسی بھی زیادتی کے خلاف کسی بھی ناانصافی کے خلاف اور ان کو ایک مجموعہ کے طور پہ کٹھا کر دینا کہ ایک ریفرنس رہے کہ حق بات جب بھی کبھی آپ نے کوئی دلیل دینی ہو آپ نے تلاش کرنی ہے کہ حق بات کیا ہے بہت ایک امدہ اضافہ ہے کالم نگاری کی تاریخ میں جس میں انہوں نے محروم طبقات کے ساتھ اپنی تجزیے اور احساس اور خیال کی جڑت کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کے کالم جو ہیں وہ ظاہر ہے وائس لیس لوگ جو ہیں ان کی آواز ہیں سپریم کورٹ پار کے سالانہ انتخابات کا میدان 31 اکتوبر کو سچے گا پروفیشنل اور انٹیپینڈنٹ گروپ میں سخت مقابلہ متوقع الیکشن میں 3756 مقلا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے لاہور میں سب سے زیادہ 1348 کورٹرز ہیں نیب لاہور انٹروینگ کریکٹ ٹارنمنٹ نیب لاہور انویسٹیکیشن ونگ نے پروسیکیوشن ونگ کو شکست دی تمام میچز لاہور جیم خانہ کلپ میں کھیلے گئے تیجی نیب لاہور امجد مجید اولکھ نے ٹارنمنٹ جیتنے والی ٹیم کو ٹروفی سے نواتا لاہور پولو کرپ کے زیرہ تمام لاہور سمارٹ سیٹی پولو ان پنگ ٹارنمنٹ اختتاب پسید آخری روز فائنل مقابلے سمیت پریڈ اور نیزہ بازی کے جہور بھی نکھائے گئے فائنل میچ میں پیبل بریکر نے لاہور سمارٹ سیٹی کو سنسنی خیص مقابلے کے بعد شکست دی ہیمن ڈائٹس ایکٹیمسٹ اور منفرد اسلوب کی کولم نگار سنہ آقا خان کے کولم کا مجموعہ ان ووک کے نام سے شائع ہو گیا کتاب کی تقریب رنمائی میں مایاناز رائٹر خلیل رحمان کمر جنرل سیکرٹی انصاف لاہورس فارم سید علی جعفری کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت نیو ویجن ایکٹیمی اور سپیریر کالج کے اشتراک سے سکولرشپ ٹیسٹ کا انعقاد سرکاری اور نیچی سکولز اور ایکٹیمیز کے سینکڑو طلبہ کی شرکت طلبہ کا کہنا تھا کہ شہدرہ میں سکولرشپ ٹیسٹ سے ہمارا خوصلہ بڑھا ہے موسیقی